کسی ٹویٹمنٹ لانٹ کے راول ڈیم میں شامل ہو رہا ہے جس کے باعث انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ آپ بھی حیات کو بھی خطرات در پیش ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں جی نیوز کے نمائندے سوہب عمر سے سوہب آگاہ کیجئے کیسے والے سے جی بالکل اس ٹائم میں بنی گالا میں موجود ہوں یہاں بنی گالا کے گردوں نوا سے گزرتا ہوا کورنگ نالا راول ڈیم میں جا کے گرتا ہے لیکن آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ جو بنی گالا کے رہیشی علاقے ہیں ان کا تمام کا جو فضلہ ہے جو گند ہے وہ اس کورنگ نالا میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کورنگ نالے کا پانی بینہ کسی ٹریٹمنٹ پلانٹ کے راول ڈیم میں گر رہا ہے سپریم کورٹ میں ڈی جی محولیات نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ راول ڈیم میں جو کورنگ نالے کا پانی گر رہا ہے وہ بینہ کسی ٹریٹمنٹ پلانٹ کے فضلہ شدہ اور گند شامل اس پانی میں ہوتا ہے جو کہ راول ڈیم میں گر رہا ہے لیکن اس بات پر حکومت کے جانب سے کوئی حکمت عملی نہیں تیار کی گئی یہ جو کورنگ نالے کا پانی ہے یہ اسی طرح گندہ ہے اور اس میں جو دیگر رہاشی علاقے ہیں ان کا فضلہ شامل ہو رہا ہے اس پانی میں اور یہی پانی راول ڈیم میں گر رہا ہے جس کی وجہ سے جو انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ جو آبی حیات راول ڈیم میں موجود ہیں ان کو بھی شدید خطرات درپیش ہیں کیونکہ یہ جو پانی ہے یہی دیگر جو رہاشی علاقے ہیں راول ڈیم کیا پانی یہ دیگر رہاشی علاقوں میں شامل ہوتا ہے ان کو سپلائی کیا جاتا ہے لیکن سپریم کورٹ کے جو ریپورٹ ہے اس جمع ہونے کے باوجود حکومت کی جانب سے کوئی ایسا حکمت حملی نہیں بنائی گئی کہ اس پانی کو صاف کیا جا سکے یا کوئی ٹریٹمنٹ پلانٹ اس پہ لگایا جا سکے